محترم فنسیبل عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام کریم شاہدر میں یہاں پر ایٹر ڈائرکٹر ہوگی جی آری ڈائرکٹر جنرل اپنی جس ڈیوگیشنس کا شاہ ورادم سے اپنی طرف سے بنیادی کام ہمارا جو ہے وہ مدارس کے رجسٹریشن ہے اور اس کے علاوہ مدارس کو پسلیکیو کرنا چاہتے ہو کاؤنٹ روپنے کے حوالے سے وہ لیب اسٹیبلیٹ کرنے کے حوالے سے وہ ٹیچر سی پرویجن کے حوالے سے اور اس کے علاوہ کافی ساری جو ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ ہم سر انجال دیں گے تو اس ادارے کو میں ریپریزنٹ کر رہا ہوں اور آج کا جو ایوینٹ ہے پیغام پاکستان کے حوالے سے لیکن اس سے پہلے جو ہے میں جو سٹوڈرٹس پیٹے ہوں کے ڈسیپلن سے اور جو یہاں پہ دو تین بچے آئے کسی نے پورٹری پیش کیے کسی نے تخریم کر دی تو اس سے یہاں کے قوالیٹی اپ ایڈیوکیشنز کا اندازہ ہو رہا ہے میں اس کو اپریشیڈ کرتا ہوں اور جس ڈسیپلن کے ساتھ یہ بچے بیٹے ہوئے ہیں وہ بھی شعور کر رہا ہے کہ یہاں پہ قوالیٹی ایڈیوکیشنز جو یہ بچوں کو دی جا رہی ہے تو پرس ٹائم میرا یہاں پہ آنا ہو رہا لیکن اچھو پر دیکھتے ہیں اور جو بچوں نے یہاں پہ نظمی بیش کی یا تقاریر کی اسے ادازہ ہو رہا ہے یا کی قوالیٹی ایڈیوکیشنز کا تو امید کرنا ہو کہ اس ادارے کا جو ہے ملک کی ترقی میں سوشی اکلامیک ڈیورپمنٹ میں یہ اپنا رول لے کرتے رہے ہیں سر عبدالناصر نے جو ہے وہ سرحاصل حمد کی پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان کیسے بنا تھا اس نظریہ کے تھے یہ مارزی وجود میں آیا تھا تو انہوں نے بات کی کہ اس کا بنیادی جو مقصد تھا پاکستان کا ہم ہندو کے غلامی میں تھے انگریزوں کے غلامی میں تھے تو اس سے آزادی حاصل کرنا اور یہاں پہ اسلام کے نام پہ جو ہے یہ ہمارا مارزی وجود میں آیا تھا اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ جو مسلمان بھی وہ اپنی نظریہ کے تھے اسلامی اصولوں کے اطابق آپ کی زندگی بسر کر سکے اور جو ہماری اقلیتی برادری ہمارے ساتھ ہوگی ان کو بھی مکمل آزادی ہوگی کہ وہ اپنی نظریہ کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر کر سکے لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں ہم مسلموں اور اس اپنے جو مذہبی آتا ہے نہیں اس کے بنیاد پہ ہمارا جو ملک کے بہت زیادہ تقسیم ہو چکا ہے مذہب کے نام پر بہت سا ایک ایک ایسے ہو رہا ہے جو کہ یہاں نہیں ہونے چاہیے تو پیغام پاکستان جو ہے یہ فیسیکلی ایک فتوہ ہے فتوہ جو ہے وہ باویس پوائنٹ پر مشتمل ہے اور اسلامی انٹرنیشنل اسلامیک انیورسٹی اور اسلامی انسیٹیوٹ اپنی سرچ نے اس پر کام کیا تھا اس کے باویس پوائنٹ سے اور اس پہ اٹارہ سو علماء کرام نے جو اس فتوے پہ دستخط کر دی اور اس کا بنیادی مقصد جو ہے مذہب کے نام پہ جو یہاں سب کو چھو رہا ہے مسالک کے درمیان جو تفریقیں جو ہم ایک دوسرے کو دہشتگرد کلیار کرتے ہیں ایک جو مذہبی منافرت جو یہاں پہ پاہ جاتی ہے یا جو جہاد کے عوالے سے ہمارا مسکنسپشن جو اس کی اصلاح کرنا تھا اور سٹیٹ کو یہ بنیادی رسپانسیبلیٹی دیگی انڈیویجیول جو ہے وہ اس سلسلے میں مطلب ہے کوئی ایکسٹریم سٹیپس جو ہے وہ نہیں لیں گے یہ رسپانسیبلیٹی اور یہ پاور جو ہے یہ سٹیٹ ٹپا سے ریاستہ جو ہے وہ جہاد کی رکلیار کر سکتا ہے یا دوسرے جو ہے جو مسئلے کے اختلافات مہرہ ہے اس سب پیغامی پاکستان کے تحرم پوشش کریں گے کہ ملک میں جو امن و امان ہے اس کو برقرار کر سکے جو پی سے اس کو میٹیم کر سکے جو مذہبی ہم آئیں گے اس کو بھروب دے سکے اور اس کے دنوں ہم اپنی جو سوشل اکلامک دیولپنٹ ہے وہ حاصل کر سکے اور ہمارے ملک جس نظریہ کے تھے معارض وجود میں آیا تھا وہ ہم جو ہے وہ حاصل کر سکے تو بیسکلی پیغام پاکستان جو ہے وہ اس کا مقصد یہ تھا دوہزار اٹھارہ میں جو علماء اکرام نے مختلف مسالک کے جو اس پہ دستخد کر دیئے تھے اور بنیادی جو اس کا مقصد تھا وہ مذہبی ہم آنگی یہ جو منافرت دشمنی یا مسلکوں کے درمیان جو اختلافات اس کو ختم کرنا تھا مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ اسی سلسلے میں جو ہے وہ یہاں پہ ایک پروگرام منقض ہو رہا ہے مرس میں مجھے بھی ایزاد حاصل واکمین بھی اس میں شکت کی بدری خبری زی فکتو بھی کول غانوہ زو دماشمانو دم پرنسیفالت اللہ زند سے خاصوچی شکریہ دا کھو ما اسٹیج ناز زمانو نوازز کم علماء اکرام چیناس تیاساتیزا چیناس لابیم شکریہ دا کھو ما مخت ناز پلو ماشمانو شکریہ دا کھو میں جیرمال ایدام خرک اللہ جزو استانسو مخ کی جدید ودری خبری وقمع دا دیجی آریری نلابز جدی پیشاوات تلقنا کم معشمان چی پدی گرمائی کی کم دیسپلن سر ناس دی خد کم غور سر جدہ خبری اوری مومن نیرزا کنو تزو پروگرام رو لا نوالتا معشمان چی دی بیا ایوگا تلاسا چوانی خدای ستواجو سر جدید اغاناوری دورا گرمائی باوجود چی مورتا نسیدون بغور بانی دا خبری اوریدل دا کئیو طرف دی داری دی سپلن خیل دن طرف دستاسو دا علم سرمین محبات مین محبات و دستاسو جدید و والیٹی ایڈوکیشنز دی داری شکیشو بزو جو ضربیا سر شکریہ دا کوم باو انشاءللہ دا قسم پروگرام موسیقی موسیقی